بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے بچوں سے دوستی آری ہوتی ہے ان لوگوں سے ہماری دوستی ہوتی ہے ان کے گھر آنا جانا ہوتا ہے گھر جیسا ماحول ہوتا ہے تو یہ سوال بہت اہم بن جاتا ہے کہ جب ہمارے گھر پر قربانی ہو تو کیا ہم اس قربانی کا گوشت اپنے اس غیر مسلم پڑوسی کو دے سکتے ہیں آئیے اس کلپ میں اسی کو ڈیٹیل سے جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ کہ قربانی کے گوشت سے کھاؤ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ اور ضرورت مندوں کو کھلاو اسی طریقے سے اس تعلق سے ایک اثر ملتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کہ ان کے جہاں بکری زبا کی گئی تو جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہمارے یہودی پڑوسی کو اس کا گوشت بھیجوا دیا اس طریقے سے دو مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا یہ پوچھا ادھر سے جواب آیا کہ نہیں ابھی نہیں بھیجا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس یہودی پڑوسی کے لیے اس میں سے گوشت بھیجوایا جہاں پر یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہر وہ غیر مسلم چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ عیسائی ہو یہودی ہو کوئی بھی غیر مسلم اگر اس کا ذہن اسلام کے خلاف متنفرانہ متعصبانہ نہیں ہے اگر وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرتا ہے بلکہ نیوٹرل قسم کا ایک ہندو ہے ایک غیر مسلم ہے جو اپنی زندگی جیتا ہے اسلام کے خلاف کسی لڑائی میں کسی جنگ میں کسی سازش میں وہ نہیں رہتا ہے تو ایسے غیر مسلم کو قربانی کا گوشت جینا درست ہے جائز ہے دیا جا سکتا ہے لیکن پروائریٹی جو ہے وہ مسلمانوں کے لئے خاص ہے کیونکہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ خالص تقرب اللہ کا ذریعہ ہے لہٰذا جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو پہلے دیا جائے گا بعد میں ان لوگوں کا نمبر آتا ہے لیکن آپ دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی حرج نہیں ہے اگر ضرورت مند ہے تو بالکل دے دیجئے یا آپ کا کوئی دوست یار ہے تو آپ ان کے گھر گوشت بھی دے سکتے ہیں یا آپ کے گھر آ کر کے وہ کھانا کھانا چاہے تو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی حرج نہیں بس ایک چیز یاد رکھیں کہ وہ شخص اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہ کرتا ہو یا اسلام کے خلاف کسی سازش کا ذریعہ نہ بنتا ہنے اسلام سے وہ متنفر نہ ہو وہ اپنے مذہب کو فولو کرتا ہو کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ اسلام سے متنفر نہ ہو اس کے خلاف نفرت نہ پھیلاتا ہو امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا واضح اور کلیر ہو گیا ہوگا اس کلیپ کو اپنے دوست حباب عزیز اقرب رشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے مجھے اپنے خصوصی گاؤں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ